بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورلز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ چند سٹو کی ڈیزائننگ جو ہے وہ شیئر کروں گی یہ دیکھیں شرٹ میں نے سکیچ کی ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بین والا میں نے اس کا گلہ بنایا ہے اور یہ دیکھیں دامن پہ اس طرح کی ٹرائنگل بنا کر لگائے ہیں اور جو ہے چوک پر میں نے پائپنگ کی ہے اور بازو پر بھی اس طرح کی ٹرائنگل بنا کر لگائے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت اور نفیسی یہ ڈیزائننگ ہے بہت جلد بن جانے والی ڈیزائننگ ہے اور بہت پیاری لگتی ہے اور جو اس کا گلہ ہے وہ میں نے بینگ کے ساتھ بنایا ہے اب یہ میں دوسری شیئرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا جو گول نیک بنایا ہے میں نے اور تھوڑا سا میں نے کٹ کو چھوڑ دیا ہے کھلا اور جو ہے بورڈر تھا تو وہ بورڈر کو میں نے اس طرح سے گلے پر لگا دیا دیکھیں اس کا جو دامن ہے اس کی ویڈیو مجھے آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ دامن ہے اس کا اور اس کی چوک پر میں نے پائپنگ کی ہے ڈوری والی پائپنگ مارکیٹ سے جو ملتی ہے اور اس کی جو بازو ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور نفیس اس کی سلیو ہیں اس طرح سے چوڑی جو ٹراؤزر والی لاسٹک ہوتی ہے وہ میں نے آکے لگائی ہے اور بارک والی لاسٹک کو میں نے اس طرح سے گیپ چھوڑ کر تھوڑا سا یہاں پر لگایا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت اور نفیس یہ بازو لگ رہی ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے ڈیزائن کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا اس کا ٹراؤزر سکرچ ہوا ہے اس طرح سے کیپری نوما ہے تھوڑا سا میں نے اس کو کیپری کی شیپ دی ہے اور اس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ ڈریس جو ہے یہ دیکھیں امبرویڈری ڈریس ہے سادہ گول نیک ہے بازو تھوڑے سے بیل کی شیپ میں ہے اور اس کی جو یہ دیکھیں دامن کا ڈیزائن ہے یہ جو اس کے ساتھ اور گنزہ کا فیبرک انہوں نے ساتھ دیا ہوا تھا تو اس طرح سے میں نے یہ دامن پر فرل بنا کر پلیٹس ڈال کر اس طرح سے لگا دی ہیں اور اس کے چوک پر میں نے پائپنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے لئے بہترین آئیڈیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے اور گنزہ ہے ورنہ مارکٹس سے لے کر تو آپ اس طرح کے دامن بنا سکتے ہو ٹراؤزر پر میں نے یہ پیس لگایا ہے یہ اس کے ساتھ ہی تھا اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ڈریس بن کر تیار ہوا ہے اور یہ ہمارا چوتھا ڈریس ہے یہ فراؤگ ہے اور یہ دیکھیں فراؤگ کیا یہ گلہ ہے میں نے پائپنگ کے ساتھ کیا ہے اور اس پر یہ ہٹکن لگا دیئے ہیں گلے کو تھوڑا سا اوپن رکھا ہے اوپر سے اور یہ دونوں سائیڈوں پر پلیٹس ڈالی ہیں میں نے چار پلیٹ چار پلیٹ ایک طرف اور چار پلیٹ ایک طرف نیچے سے یہ دیکھیں ایک ایک انچ کی میں نے پلیٹ ڈالی ہے اور بیک سائیڈ پر بھی میں نے پلیٹس ڈالی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو فراؤگ کی ڈیزائننگ ہے آج کل جو ہے وہ بہت ان ہے اور میں کافی ایسے فراغ سی چکی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک انچ کی میں نے چار پلیٹس دونوں سائیڈوں پر اور بیک پر بھی چار چار پلیٹس دونوں سائیڈوں پر ڈالی ہیں یہ دیکھیں فیٹنگ تک میں نے پلیٹ ڈالی ہیں فیٹنگ تک پلیٹ ڈال کر وہاں پر میں نے اچھے سے پکی کر دیا ہے پلیٹ کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فراغ ہے اور پہلے پلیٹس ڈال کر پھر بعد میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے آرم ہال کی یہ دیکھیں اس کی سلیو کو میں نے سادہ ہی تھوڑی سی بیل میں رکھا ہے اور نیچے سے سادہ ہی مڑائی کر دیا اگر آپ چاہیں تو لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہو بہت خوبصورت یہ فراغ لگتی ہے پہننے کے بعد فیٹنگ والی فراغ سلتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ فراغ بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ایجیلی آسانی سے سل جاتا ہے پہلے پلیٹس ڈالیں پھر اس کی آرم ہال کی کٹنگ کر کے سارا یہ ایسے ہی سٹیچ کر لیں جیسے ہم عام فراغ سلتے ہیں امید ہے آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے ویسی ویڈیو بناوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ